السلام علیکم ہیلو ایم انیزہ ریاز ویلکم ٹو مائی چینل تو بات کریں گے جنٹل من کا جو نیا ٹیزر آیا ہے اس پر اور بڑے دنوں کے بعد جو ہے زاہد احمد اور یونہ کو ایک فریم میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے مطلب ان کا جو شو تا ذرا یاد کر ہو یا پکار ہو تو ایسے بہت سارے شوز میں ہم نے انہیں ساتھ دیکھا ہے اور عشق ذہ نصیب بھی تو ہے اسے کیسے بھول سکتے ہیں تو ان کو اتنے ٹائم کے بعد پھر سے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہ لیو انٹرسٹی ہے ان کا اور یہ ایکچلی جو زنب ہیں وہ فارس کی فیانسے ہیں تو زاہد احمد کا جو کریکٹر ہے فارس احمد ہیں اور جو کہ کمیشنر ہیں اور جو کراکچی میں آئے ہیں وہ گینز کو ختم کرنے کے لیے وہ گنڈوں کے گینز کو ختم کرنے کے لیے صفائی کے لیے آئے ہیں اور جہاں وہ جو ہے ہمیں یہ ڈائیلوگ سننے کو ملا ہے کہ زنب کہتی ہے ایٹس آٹھ سال پیار کیا ہے چار سال چھپ کے اور چار سال اسے بتا کر سوچو کتنا ٹوٹ کر چاہا ہوگا اسے میں نے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنا ٹوٹ کے چاہا ہوگا کیونکہ چار سال تو چھپ کے پیار کیا اور چار سال بتا کے پیار کیا ہے اور پھر یہاں ہم نے ایک ڈائیلوگ سنا جہاں پہ فارس جو ہے وہ مفرا کو کہتا ہے مفرا جو کہ ایک سائکولوجسٹ ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ میری منگیتر ہے پیار کرتا ہوں اس کو اس طرح کہ وہ بات کرتے ہیں اور بعد میں ان دونوں کا ایک کنورسیشن بھی دکھا ہے جس میں فارس پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا فیچر کیا ہے اور مفرا کہتی ہے ہماری شادی فارس کہتا ہے جان سے مار دے گی مطلب سرنپ کے لیے کہتا ہے کہ وہ جان سے مار دے گی اور مفرا کہتی ہے میں بھی تو مار دوں گی تمہیں تو مطلب دو کے بیچ پھنس گیا ہے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں اور وہ ان کا ڈائلاؤگ ہے فارس کا کہ لوگوں کا ملنا اور بچھڑنا سب قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو یہ جس طرح سے دکھا ہے کیونکہ ایک تو وہ صفایہ کرنے آئے ہیں منہ جی سے جو ان کا انٹریکشن ہوا ہے جس میں وہ ان کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے نا بچنے کے بھی راستے بتا دوں گا اور نہیں تو پھر مرنے کے راستے کیونکہ بھائی وہ تو گنڈے ہیں وہ تو یہی اسی طرح کی بات آپ ان سے سنیں گے یا تو آپ ان سے ان کے ساتھ ہو جائیں ان کے فیور میں وہ چیزیں ہوں یا پھر یہ آپ کا دوسرا راستہ تو وہ موتی ہوگی پر یہ تو کمیشنر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے اسٹوری جاتی ہے لیکن جہاں تک ٹیزر کی بات ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور جس طرح سے فارس احمد کا انٹرو آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کا انٹری جس طرح سے کی گئی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زبردست ہے اور جیسے میں نے بولا کہ زاہد احمد کو دیکھ کے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور اسپیشلی زاہد اور یمنا کو ساتھ دیکھ کے تو مجھے تو بھائی یہ سن کے بڑی خوشی کہ وہ یہ تو بھائی یہ تو لاب انٹر زالی بات ہو گئی ہے ان کے بھی یہ تو بھائی ایک دوسر فیانسی ہیں وہ ان کی زرنب فارس کی تو دیکھیں گے کہ کتنا کیسا رومینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان دونوں کے بیچ میں اور کس طرح کی سٹوری دیکھنے ملتی ہے منہ اور زرنب کی جو کہ ہم نے پہلے دیکھی ہے وہ بھی ہمیں اتنی ہی انٹرسٹنگ لگی ہے ان کی مون بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ لگی ہے اور یہ جو مفرا ہیں وہ جس طرح سے ان کی زندگی میں آ گئی ہیں فارس کی تو ابھی کیا ہونے والا ہے کس طرح سے ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملے گا یہ پوری پوری مطلب کہتے ہیں نا پورا ڈراما کس طرح سے ہم کو دیکھنے ملے گا کیسے سٹوری انپولڈ ہوگی کس طرح کے ٹویسٹ اور ٹرن لیٹرلی یہ سارے ٹیزر جو ہے ایسے ایسے ہمیں کرے ہوئے ہیں اور ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا ہے کہ کب یہ جنٹل من آئے گا ان آئی ہوب کہ جتنا یہ ٹیزر دیکھ کے ہم اتنے ایکسائٹن ہیں اور اتنے خوش ہیں ہم ڈراما دیکھ کے بھی اتنے ہی ہوں اور وہ ڈراما ہمیں کہیں بھی نراش نہ کرے مطلب یہ کہ ہمارا دل نہ ٹوٹے ہمیں اتنا ہی مزہ آئے زرنب اور فارس کو دیکھ کے زرنب اور منہ کو دیکھ کے اور یہ پوری سٹوری لائن کو دیکھ کے تو دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اور مجھے تو بہت پسند آئے میں اب تک جتنے بھی ٹیزر دیکھ چکی ہوں سارے ٹیزر بہت اچھی طرح سے کٹ کیے گئے بہت اچھی طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور جس طرح سے بھی ایک 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 کریکٹر کا انٹرو دیا گیا ہے وہ بہت اچھے سے کیا ہے کس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سٹوری ہو سکتی ہے سلولی سلولی تھوڑا تھوڑا جس طرح سے ہمارے سامنے لا رہے ہیں بہت خوبصورتی سے لا رہے ہیں اور اسی خوبصورتی سے ڈراما بھی ہو تو مزا ہی آجائے جیسے میں نے پہلے بھی کہ مجھے خلیل الرحمان خمر کے ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے ان کی جو آئیڈیا ہوتا ہے جو سٹوری ہوتی ہے وہ بہت پسند آتی ہے اور اس پہ سپیشلی یہ کسٹ واو امیزنگ ہے تو بس دیکھتے ہیں کیسا رہے گا اگر آپ کو میرا چھوٹا سا ریویو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ بیل آئیکن کو کلک کر کے رکھیں اور ہاں گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ کو بھی یوٹیوب پہ فالو کرتے رہیں انسٹرگرام پہ فالو کریں ان کو جو ہے آپ ٹویٹر پہ فالو کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتا رہے کہ بھائی کب شو شروع ہونے والے اور آپ کاسٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ پتا رہے بھائی ہم بلکل ریڈی رہیں دیکھنے کے لئے اور کہیں بھی مس نہ ہو جنٹلمنٹ جو کہ گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ پہ آنے والا ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے رکھیں تاکہ نیکس ٹائم جب میں آؤں تو آپ کو نوریفیکیشن آجائے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بھائی